جہلم میں کرونا وائرس کی ممکنہ روک تھام کے لیے لوگ ڈاؤن اور دفعہ 144 لگانے کے باوجود بھی لوگ احتیاط سے کام نہیں لے رہے ہیں شہر میں تحال وائرس سے متاثرہ 23 وریز موجود ہے ماجد آفریدی کی ریپورٹ دیکھتے ہیں جہلم انتظامیہ کے جانب سے سختی کرنے کے باوجود لوگ احتیاط نہیں برت رہے جس کی وجہ سے لوگوں میں کرونا وائرس پھیلنے کا حدشہ ہے جہلم اس وقت کرونا کے 28 مریض موجود ہیں جن کے رپورٹ بھی مصبت آئی ہے اور دو افراد اس موزی مرض کے وجہ سے زندگی کے بازی بھی ہار چکے ہیں جگہ جگہ پولیس کے ناکے ہونے کے باوجود لوگ باز نہیں آ رہے جیسے گورنمنٹ نے کہا ہے آپ سارے مل کے گورنمنٹ کا ساتھ دیں تاکہ یہ بیسیکلی کسی کا کاروبار بند کرنے کا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی موومنٹ کو ان کے بیٹھنے کو ان کی عامد و رفت کو کم کرنا ہے عوام سے ہم نے باہرہ ان کو اویرنس دینے کے لیے علانات بھی کرائے ہیں اور گاڑیوں پر بھی سپیکر لگا کہ تمام گلی محلوں میں ہم فارم کیا ہے کہ دفعہ ایک سوچی سو تالی کی پابندی کی جائے میکسیمم لوگ تو تعاون کر رہے ہیں لیکن چند لوگ الے بانے سے کوئی خرید و فروخت کا بانہ کر کے آ جاتے ہیں تاجر برادری کی جانب سے انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جا رہا ہے اور تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراقص بھی مکمل بند ہیں اگر عام عوام بھی پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرے تو کرونا جیسے موزی مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگر عوام تعاون کرے تو اس موزی مرض سے چکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمرا ماجد افریدی جی ٹی وی نیوز جیلم